پولیٹیشن آج لڑ رہے ہیں کل ہاتھ ملائیں گے پر ایک بار جب یہ سب ختم ہو گیا ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے ایک بہن اپنے بھائی کے لیے ایک پتنی اپنے پتی کے لیے اور ایک بچہ اپنے پتا کے لیے ایک ایسے انتظار میں چلا جائے گا جو انتظار کبھی ختم نہیں ہونے والا اس لئے وار میں کوئی نہیں جیتا یہاں سب صرف کھوتے ہیں وار کی اسی تصویر کو بہت سے ڈیریکٹرز نے اپنے کیمرے کی تھیو دنیا کے سامنے رکھا اور آج ہم بات کرنے والے انہیں کچھ وار موویز کے بارے میں جو کہ مجھے لگتا ہے ہر ایک انسان کو دیکھنی چاہیے تو انڈرسٹینڈ وار ہوتا کیا ہے یہ موویز آپ کو وار کے اصلی چہرے سے روبرو کروائیں گی اس لئے اس ویڈیو میں ہم جتنی بھی موویز کو منشن کرنے والے ہیں وہ موویز ڈیفنیٹلی ہر ایک انسان کو دیکھنی چاہیے بٹ 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 ویڈیو شروع کرنے سے بہلے میک شور اپنے ویڈیو کو لائک کر دیا ہو اگر چینل کو نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب دی نائنٹین سیونٹین یہ موویز کہانی ہے ورلڈ وار فرسٹ کے ایک چھوڑے سے انسیڈنٹ پر جو کی میجرلی فوکس کرتی ہے دو سولجر روم اینڈ ویلیم کی کہانی کو جنہیں ان کا کرنل اپنے سے دور اپنے ویسٹن فرنٹ میں اپنے باقی ساتھیوں کے پاس ایک ٹرائپ کے ہونے کی خبر لے کر بھیجتا ہے جو خبر ٹوم اینڈ ویلیم کو جلد سے جلد اپنے باقی ساتھیوں تک لے کر جانا ہے پر یہ راستہ کوئی نارمل راستہ بلکل بھی نہیں تھا کیونکہ اپنے ساتھیوں اور ٹرینز صرف الگ ہونے کا مطلب جرمن سولجرز کے ہاتھوں موت تھی اور ایسا ہی کچھ وہ دیکھتے بھی ہیں جب وہ جرمن بنکرز کے اندر گئے یہ سب کچھ ٹوم اینڈ ویلیم کو محسوس کراتا ہے کہ ان کے پاس بس دو اپشن ہے یا تو وہ دوبارہ اپنے بیٹیلین کے پاس جائیں اور درپوک ہونے کا ٹیگ اپنے ماتھے پا لگوا لے یا پھر بہادری دکھائیں اور اپنے ساتھیوں تک اپنی خبر لے کر جائیں اور اس بات کی امید بلکل نا کے برابر تھی کہ وہ صحیح ٹائم پر صحیح سلامت وہ خبر پہنچا بھی پائیں گے اور اس راستے میں ٹوم شہید بھی ہو جاتا ہے اور وہی ویلیم نے بھی موت کو بہت قریب سے دیکھا یہ راستے ویلیم کو وہ محسوس کرواتے ہیں کہ وار کسی کی نہیں ہوتی یہ صرف ہیمینٹی کو صرف ڈر اور بھک مری دے سکتی ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں پھر جیسے تیسے مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے ویلیم اپنے کرنل مکینزی کے پاس پہنچتا بھی ہے اور اپنے بہت سے سولڈرز کو جرمن ٹرپ سے بچا لیتا ہے I know یہ کہانی سننے میں کافی نورمل لگ رہی ہوگی but trust me جب آپ یہ مووی دیکھو گے you will feel کہ یہ کتنی depressing مووی ہے and I think ہر انسان کو ایک نہ ایک بار یہ مووی ضرور دیکھنی چاہیے Saving Private Ryan یہ مووی دیکھنے کے بعد it's high chance Matt Damon Tom Scissor Moore and Win Diesel Starrer یہ مووی آپ کو Humanity کے ایک Dark Side کو دکھائے گی یہ کہانی ہے US Army کے ایک Battalion کی جو کہ James Francis Rayan کے ریسکیو کرنے کے دوران German Force کی Brutality کا سامنا کرتے ہیں and یہ مووی دیکھنے کے بعد میری آنکھیں سچ میں بھر گئی تھی obviously شرمانے والی کوئی بات نہیں یہ مووی دیکھنے کے بعد میں رویا تھا یہ مووی آپ کو feel کروائے گی کہ ہم civilians کتنے lucky ہوتے ہیں مطلب ہم کو اندازہ تک نہیں ہوتا کہ ہمارے warriors ہمارے soldiers ہمارے لئے کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں and وہ war کی situation کسی کو کتنی زیادہ traumatize کر سکتی ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کو at least ایک بار saving private ryan ضرور دیکھنی چاہیے and یہ صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ بہت سے critics کی معنی تو یہ اب تک کی one of the greatest film ہے جو آج تک کی human history میں بنی ہے Hacksaw Ridge چونکہ یہ مووی انڈو گار فیڈ کی جندگی کے کچھ سب سے best movies میں سے ایک ہے تو i think amazing spider man فرانس کو دیکھنے میں کافی مجھائے گا obviously کوئی spider man type movie تو بلکل بھی نہیں بلکہ یہ کہانی ہے death bound t-dos کی جس نے war کے اوپر humanity کو چنا and this is something that actually can melt your heart یہ مووی world war 2 کے time کی ایک کہانی ہے جہاں t-dos اپنی bravery اپنی selflessness اپنے compassion اور اپنے ناوہ کے بیٹل میں جس کے لیے ایک congressional medal of honor کے ساتھ ساتھ اس نے خوب سارا respect کمایا and یہ مووی آپ کو کتنا چھوٹا فیل کروا سکتی ہے اس کے لیے آپ کو مووی دیکھنی پڑے گی یہ مووی آپ کو دکھاتی ہے کہ ہم کتنے comfort میں رہ کر war کو judge کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ جو وہاں کھڑا ہے جس کا خون بہ رہا ہے یا پھر جو خون بہا رہا ہے وہ دونوں وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتے وہ بھی ایک انسان ہے وہ بھی اپنے چین کے پل اپنے اپنوں کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں and it's high chance کہ یہ war drama movie آپ کی آنکھیں کھول دے گی اس میں آسو بھر کر movie kesery kesery movie آپ کو فیل کروائے گی کہ ہمت and hope میں کتنی power ہوتی ہے i know most of the لوگوں نے یہ movie دیکھی ہوگی بچسل اگر آپ نے یہ نہیں دیکھی تو دیکھنی ضرور چاہیے کہ کیسے ہمارے 21 سکھ battalion کے فوج نے جو کی اس وقت انگریجوں کے لیے کام کرتے تھے کیسے اتنے کم نمبرز میں ہونے کے باوجود بھی بس اپنے حوصلے کے دم سے اتنی بڑی زینہ کے پسینے چھڑوا دی جس کے علاوہ یہ movie اپنے ساتھ بہت سے لیسنس لے کر آتی ہے جس میں وہ دکھاتا ہے کہ ایک سولجر یا پھر ایک کام انسان بھی کیسے جات پاپ کے چکر میں پوری زندگی ایک ریسپیکٹ کے لیے سب کچھ گوانے کو تیار ہے ایون کی اپنی جان بھی and definitely movie کیسری گوز بمس دینے کے لیے کافی ہے اور کئی بار آپ کو ایمورشنلی بریک کرنے کے لیے بھی اس لیے i think movie کیسری ورث تو وچ ہے تو ویس اپنی فرسٹ مووی پر بڑھنے سے پہلے کچھ honorable جو کی اس لیسٹ میں رہنے کے اکولی ڈیزرونگ تھے جو کی ہیں فیوری ونڈ ٹاکرز گری ہاؤن دہ من آئرن ہارت رنگون دہ فورگیٹن بیٹل تھرٹین آرز and بہت چی movies یہ movies definitely آپ کو پسند بھی آئیں گی and as a person آپ کو evolve ہونے میں کافی help بھی کرے گی دنگ کرسیفر نولان کے ڈیریکشن میں بنی اب تک سب سے بیس موویز میں سے ایک ہے finn and white hat tom hardy and harry style star er یہ movie just like other war movies بہت جیدہ خون نہیں دکھاتی but definitely horrifying war epic تو ضرور دکھائے گی یہ movie کسی hero یا پھر شاہے تھوڑا آپ کے لئے spoiler ہو جائے but یہ movie definitely آپ کو دیکھ نی چاہیے یہ کہانی ہے ایک evacuation operation کی جس میں english and french troops کو evacuate کیا جاتا ہے but یہ english soldiers کو کافی preference دی جاتی ہے and یہ evacuation ہوتا ہے یا نہیں اس کے لئے لئے movie دیکھنی چاہیے I think بھی ہے and اس لئے میں چاہتا ہوں کہ جتنی بھی movies میں mention کی ہیں at least جو میں majorly 5 movies کو mention کیا ہے وہ ایک انسان کو